اے جڑے لبائکیج پاور پا گیا نا اے ممتاز قادری تسی بھی پتر آلے ہو تے مہمی پانچ سالہ پتر ہووے تے بڑھا پیووی ہووے تے بینوی ہووان تے براوی ہووان آخری ملاقات کرے ممتاز قادری تے پانچ سالہ اپنے پچے نو چک کے رووے بھی نہیں فانسی تے فندے دی طرف جا رہے سی بار بینون ملک نہیں سی جا رہا تے پانچ سالہ پتر ہووے تے بینوی تے بڑھا پیووی ہووی ہووے تے رووے نہیں میں اکبال کو پچھا میں کھا اکبال داس ہووے اے پاور کیڑی ہے پتر پتر ہووے تے پانچ سال رج کی بھی نہ ہووے تے جیل اے گزارے ہووان تے پھر فانسی تے فندے دی طرف جاں دیا اپنے چھوٹے پتر محمد علی نے چک کے تے پیار دے کے کہوے گھبرانا نہیں میرے بعد تمہیں ہوئی کام کرنا ہے جنہ میں کیتا ہے اے گھر جا کے سوچنا ہے گل میں اکبال کو پچھا میں آخر بینہ نو ویک کی تو ویسی بندے نو رونا آجاندہ بین خالی فون کردے ہوئے نا بائی جان میں تنگا تے براہ دا کچھ نہیں رہ جاندہ تے دس سو اپنیاں بینہ نو روانہ کردے ہیں ممتاز نہ رویا پتر نو ویک کی بھی نہ رویا بڑے باپ نو ویک کی نہ رویا سب تو چھوٹا براہ بے چھے ہیں براہ میں جو سب تو چھوٹا ہے تے پنچ براہ جا رہے ہوں وہاں واپس تے باپ بھی جا رہے ہوئے تے ملک دل پذیر صاحب میں نو کیا بھئی اسی انہوں جان دیا کیا ایک میٹ رک تے کہنے انہوں رکیا نہیں مڑ کے بھی انہیں نہیں ویکھیا اینجن کردا گیا انہوں نے کہا مڑ کے انہیں نہیں ویکھیا کہنے انہوں بڑا دکھ لگ رہے اسی لیکن ممتاز دسھے آج مڑ کے ویکھ دا تے لوگاں کہنا سی جی مارن لگیاں گھوڑیاں دے بڑا دلیر سیدے فانسی دے فاندی دیرہ مڑ مڑ ویکھ دا سی ممتاز کہنے انہوں نے انہوں نے کردا گیا میں اسی آواز دیندے سی بھائی جان ایک منٹ رکنا زرہ انہوں نے کردا سی میں اقبال کوڑ پچھے دس سا اقبال ایک کےڑی پاور سی جس پاورنا ممتاز قادری چلدا گیا اقبال کہندہ دل زیش کیوں طوانہ می شود خاک ہم دوش سریعہ می شود اقبال کہندہ انسان دلیر ہی اس ویڑے ہوندہ جس ویڑے سینج محبت رسول ہوئے اس تو بغیر بندہ دلے رہے توجہ میں گل مکان لگا توجہ ممتاز قادری پانچ پانچ فٹ اگے چلے عملتوں آج تک چل کے پھانسی دے پھندے تھی طرف کوئی نہیں گیا چل دیا چل دیا وہ پچھے انہیں یہاں ٹنگا کمی جوان وہ کہاں جلدی ٹو رو جلدی ٹو رویا ممتاز قادری چل دا گیا انا مرزائی عملہ بھرتی کیتا ممتاز انہوں فانسی دے انواستے تو اسی جوانیاں تو آڑیاں قدوں کا مانیاں جد وہ مرزائی لے جا رہے ہیں ممتاز قادری انہوں فانسی دے پھندے دی طرف تک کتنے خوش ہونے نا جیسی محافظیں نامو سے رسالت انہوں پھٹے چھوڑ رہے ہیں ممتاز قادری اس واسطے بھی رب نے حفاظت کیتی تھی اور نہیں رویا جے ممتاز قادری دے خوش ہی دے آنسو بھی آ جان دے نا کہنا مووی بڑا کے انٹرنیٹ تے دے دینی سی کیا آشکے رسول نے جڑا پھانسی سے پندی طرف جان دے رویا ممتاز قادری تو آڑا سر جھکا کے نہیں گیا تو آڑا قیامت تک حضورتی امت تا سر اٹھا کے گیا آہ جی تو آڑا سر جھکا کے گیا دسو جی تو آڑا سر جھکا کے گیا سر بلند کر کے گیا جان دے چھاڑ مار کے پھانسی تے تختے تے چڑ گیا تے پھندے نو جا کے جان دے جا چمیا کہنے لگا پھندے آ میں تن اتاں چمیا تو حضورت تک پہنچندہ ذریعہ انہیں تے جلے ہو کرون اولا دی یاد تازہ کر کے رہ جان اے تے جڑے ممتاز قادری دے خلاف گل کرنے نو سوچاں صحیح ہو کی دے خلاف گل کرنے آہ او محافظ انا ملک بشیر دا پتر نہیں ماریا سانو درد جس گلد ہے اے ستر بندے گلشن اقبال دے دروازے دے مر گئے سانو پتہ ہی نہیں کون مریا نہیں پتا میں نو تو انو اگر پتہ ہوئے تو پتہ نہیں اخبار نہیں پتا ممتاز قادری دا درد سانو کیوں آیا اے نا ملک بشیر دا پتر نہیں ماریا اے نا محافظ انا موسے رسالت شہید کی تا اور دنیا دا دستور اے کسی دے کتے نو وٹا مار دے اے مالک نو برداشت نہیں اے تے حضور دے درد محافظ سی اور اے نا نو جواب مل گیا جدو اے مدینہ پاک گین اے نا نو جواب اتھے ملے آ جدو در رسول تے حاضر ہون لگے کہ نعرہ کو کدہ لگیا ممتاز دا رسول اللہ دی طرف جواب آ گیا تُسی مرد دو دو کہ میری بارگاہ پہ جڑا مقبول ہے او ممتاز ہے ہو نہ ہو میرا ذکر حضور میں ہوا اہمیں ذکر ہون دا ترخان دے پتر دا جتے فرشتے بھی سانس نہیں لگے اُتھے نعرہ کے میں لگیا عالی حضرت بریلوی کہن دن ہو نہ ہو میرا ذکر حضور میں ہوا ورنہ خوشی میری طرف دیکھ کہ مسکرائی کیوں لاؤ جی میری گفتگو ختم اے لبائک دا نعرہ ممتاز قادری لایا جدو فانسی دا فندہ گالچ پہ ہووے ایتھے ناتا پڑھنی ہے ایتھے ناتا پڑھنی ہے ایتھے ناتا پڑھنی ہے ایتھے لبائک کہنے کےڑا مشکل ہے فندہ گالچ ہووے جلاد نو کہوے یارا پھٹا تو اس وقت تک نہیں کھچنا جدو تک میں لبائک یار رسول اللہ نکم اے علم الدین تے غازی ممتاز اکو یہ بلکہ اگر کوئی مقابلہ نہ ہووے نا میں ایک مقابلہ نہ ہووے نا علم الدین ماریا انارکلی دے ایک دکاندار نو ممتاز قادری ماریا وقت تے گورنر نو اور گورنر بھی ہو جڑا کھلے ویا سور سی پورے کفر دی نمہندگی کر رہے سی دو سو پچانوے سی یہ کالا کالونا ہے اور کھلے ویا سور سی اس ویڑے حکومت بھی ہونا دی سی پچھے بھی ہو یہ اہدو نصارہ کھڑے سن اوہ گستاخ عورت ننکانے دی اور شیخو پورے جیلے جا کے اپنے پورے خاندان نہ ہو دینامولے ملاقات کی تھی اگر میں اس تھی ایک گستاخی تو آنوے تھے دسانہ تے تسی میں نو قتل کر دے اس عورت نے حضور دے بارے کی کیا اے اہدو نار جا کے کھڑا ہویا پریس کانفرنس کی تھی تے ممتاز قادری اب پھر کیا کرتا ممتاز قادری تھی ازل ہو چھو چنے ہوئے سی جیڑا میں مقابلہ نہیں کر دا ممتاز علم الدین دے جنازج چھے لکھ بندہ شریک ہویا غازی ممتاز دے جنازج سٹھ لکھ بندہ کی میں آ گیا ہاں جی نہیں ہویا امام محمد بن عمل دے جنازج سولہ لکھ بندہ سی تاریخ دا سب تو بڑا جنازہ سی امام محمد بن عمل دا لیکن غازی ممتاز دے جناب سدھیاں کوئی گزرن گیاں تا پھر کوئی ریکارڈ توڑے گا آئے گی گل تا پھر ریکارڈ ٹوٹنا بڑا مشکل ہوگا ہمتاز قادری چلے ہو گالی ہو رہے بچ پھندہ پایا ہوئے گڑے تے پھر کوئے لبایا گیا رسول اللہ تے جیل گونج اٹھے بھائی آج کے رسول جا رہا ہے این جو تا ویخ کے حس پوے کنو ویخ کیا سے آ انہنو ویخ کیا سے آ جنہنو علم الدین ویخ کیا سے آ تے جدو پھانسی تو اترے تے اکھا بھی باندھو من تے گردن بھی لمبی نو ہوئے تے گردن تے گردن تے گردن میں پوری کوشش کیتی گردن تے رسے دا نشان ویخن دی کہنے نشان کوئی نہیں سی تے میں آکھا جھلے آج جنہ دی خاطر گئے ہونا ہاتھ راک لیا اور نشان پیڑو رہنا سی تے اکھا کنے باندھ کیتیا بیش مار بیش مار بات سمجھ آئی کوئی نہیں میں تے جا کے انہوں دے پینا دے پگڑی رکھی میں کہا حضور دی باسی جو کچھ کر سکتے سی کر دے رہے حضور دی بارگاہ بے شکایت نہ لانا کہ مولویاں کچھ نہیں کیتا جنہ نہیں کیتا بشک ہونا دا دا سنا میں تا ویل چیئر تیوی بے کے تیری خاطر دو باری جیلج گسیٹا گیا اے تے جنوری نو میں نو نپ کے لے گا اے جنی تے جنوری میں نو موٹر وے تو نپے آئی اینجے میں ڈھاکو نپے جانے تے میں نو کوڑ لگ پا تو اس کمرج رکھیا جیتے اہوان بھی نہیں سن رہ سنجھے میں باروں بندہ نار لے کے کیسی بھئی میری خدمت کرے گا اس بندے نو بھی میرے توالی دا کر دیتا میں چوی گھنٹے چار گھوٹ پانی پیتا کیوں کہ نہ ہوتے تہارتی کوئی جگہ ایڈےڈے اور لال بیگ ہوتے تے میں نو جتے جناب اہوانہ میں تیمم کر کے جمازوں پڑھ دا رہا میں ممتاز قادرین نے کیا میں ویل چہر تے کیتا تا کچھ نہیں میرا تعرف اتنی ہے کتہ پاک رسول اللہ دا بھونکے شور مچاوے آجی نا عالم نا حافظ نا ویس اتنی بات کتہ پاک رسول اللہ دا میں تُس ہی حضورتِ غلام بیٹھے ہو اے علماء بیٹھے ہیں تُس ہی حضورتِ غلام بیٹھے ہو میرا تعرف اتنی ہے ایک کتہ کی لوگ ہیں دے گھرنجوں بوٹیاں تلاش کرنا اینو کوئی ذاتی اقراز ہن پتر بار بیجڑیں آبوں بار ویزے لوانا چاندہ نا نا پتہ پاک رسول اللہ دا بھونکے شور مچاوے کیوں جی نا موسے رسالت گلشن اندر کوئی سور نہ پھیرا پاوے بس اتنا مقصد ہے دا کیوں جی اور کوئی مقصد کوئی تے میں ممتاز قادری دے پیرانتے تاں پگڑی رکھی سی میں کہا حضورتی بارگاہ میں شکایت نہ لانا جو کر سکتے سی تیرے وستے کرتے کیتا سا کچھ نہیں اسا کچھ نہ کر سکے تینو چھڑا نہ سکے اے امت میں آکھا ایسے اٹھارہ کروڑ عوام ہووے پاکستان کا مطلب کیا ہووے علم و دین نو لوگ فانسی لامن فیرتگال بندیو انگریز ہوون اے سانو دسن اے کونسن اے تا جرم کیسی اے جرم ہے حضورتی عزتو تے پیرا دینہ اے جرم تے حضرت عمر بھی کیتا اے تے عمیر بن عدی بھی کیتا اے تے محمد بن مسلمہ بھی کیتا اے تے عمیر بن عمیہ بھی کیتا اے تے مولا علی بھی کیتا اے تے امیر حمزہ بھی کیتا میں کہا جے اے جرم ممتاز قادری تے تے سارے صحابہ کیتا اے تے علم و دین بھی کیتا جے دینار اقبال تے قید آزم کھڑے ہو گئے پیر جماعت علی شاہ صاحب کھڑے ہو گئے ہاں جی پیر جماعت علی شاہ صاحب پیر چمع علم الدین دے بڑھے سید پچاسی سال عمر سی شاہ صاحب دی آپ نے پیر چمع کے لوگنیاں چیخہ نکڑیاں انہیں کہے شاہ جی اے کی کی تا ہے ترخان دا پتر ایدی تا جے داڑی بھی نہیں آئی ویک کی بھی قرآن نہیں پڑیا کسی محدث علی پوری سید ہو کے پیر کیوں چمع آپ نے فرمایا جلے ہو میں سید ہو کے ترخان دے پتر دے پیر تانچمینے نے میرے نانے دی عزت پیرہ جا دیتا ہے رہے گا یوں ہی ان کا اینج کر کے حضور نال پیار کرنا ہے اینج لبیک دنارہ لانا ہے پاکستان ہے جو ان تبدیلی لیانی ممتاز قادری دا آخری پیغام جان دیں جان دیں انہیں اپنے بائی لوں بیٹھو ایک منٹ مڈے ہو بس ہی انہوں بات ختم توجہ ممتاز قادری جان دیں جان دیں ملک دل پذیر انہوں اپنے بائی لوں کیا انہیں کہا بائی جان حضورتی امت انہوں دو پیغام میری طرفوں دے دیں ایک اے کہ جو میں تُس ہی منہوں ہسنے ویک رہا انہوں پھانسی دے پندے دی طرف اے پیغام جا کے دینا کیسی گستاخی رسول تھی جان لینہ میں جان دیا حضورتی عزت تھی خاطر جان دینا میں جان دیا جو میں تُس ہی منہوں ہسنے ویک کیا میں جو میں ستائی گوڑیاں ہسنے ہماری ہسنے میں ہسنے پھانسی دے پندے دی طرف جا رہے دوسرا پیغام انہوں نے اپنے بائی نو اے دیتا ملک دل پذیر نو انہوں نے کیا حضورتی امت نو جا کے عرض کر دینا کہ میں نامو سے رسالت دی خاطر جان دے کے جا رہا تے کبر اچھ منہوں نظام مستفادہ انتظار روے گا اے انہوں نے تُس ہی لیانا ہے لبہک دے ذریعے بس اے ہی نعرہ لانا ہے نوجوان بچے ہو لبہک اے انہیں نہیں ڈی چاؤ کے چھے چھے فٹ اٹھ کے منڈے نعرے لاندے سن تُس ہی نہیں اچھڑنا اے اتے بلب لگیں تُس ہی نہیں اچھڑنا ویسے لبہک دا نعرہ لانا ہے لبہک موسیقی